کلاس 6 کی ایکسائز 8.3 کے پہلے دو کوششن کی ویڈیو آپ ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں باقی کے ریمیننگ کو سالو کرنے گی کوشش کریں گے میرا نام ہے مسعود موشر اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے میچ چینل لرنک زون پہ کوششن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں کوششن نمبر 3 ہے ایک کنٹینر is 50 میٹر لانگ 20 میٹر وائیڈ and 25 میٹر ہائی find the capacity of the کنٹینر اب کنٹینر کی لیندھ دی گئی ہے ویٹھ دی گئی ہے اور ہائٹ دی گئی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیوب آئیڈ اور کیوب کا فامولہ دیکھا ہے کیوب جو ہوتا ہے اس کی جو ساری لیندھ ہے ان کی میرمیٹ سیم ہوتی ہے تو پھر یہ کیوب آئیڈ ہوگا کیوب آئیڈ میں جو میرمیٹ میرمیٹ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے find the capacity of the container کنٹینر کے اندر کتنا جو ہے وہ کچھ چیز آ سکتی ہے پانی یا آئیل تو capacity find کرنی ہے اس سے مراجعہ کہ آپ نے والیم فائنڈ کرنا ہے تو لیندھ آپ کو دی گئی ہے 50 میٹر ویٹھ آپ کو دی گئی ہے 20 میٹر اور ہائٹ آپ کو دی گئی ہے 25 میٹر تو آپ نے والیم آف کنٹینر یا اس کا جو والیم ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو والیم کا فارمولہ ہے کیوب آئیڈ کا لیندھ ملٹی پلائی بے بریٹھ کر لیں چاہے ویٹھ کر لیں ملٹی پلائی بے ہائٹ تو آپ کے پاس آئے گا والیم آف کنٹینر لیندھ ہے اس کی جو 50 میٹر اور ویٹھ ہے اس کی 20 میٹر اور ہائٹ اس کی 25 میٹر ان تینوں کو آپ آپس میں ملٹی پلائی کر دیں تو آپ کا آنسر آجائے گا ان کو ملٹی پلائی کرواتے ہیں 50 ملٹی پلائی بے 20 ملٹی پلائی بے 25 تو یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا 25,000 25,000 میٹر کیوب میٹر کو میٹر سے ملٹی پلائی کریں گے میٹر سکیر میٹر سکیر کو میٹر سے ملٹی پلائی کریں گے میٹر کیوب 25,000 میٹر کیوم اس کی کپیسٹی ہوگی کنٹینر کی آپ نے ویلیم ہی اس کا فائنڈ کرنا ویلیم کا فامول آپ نے لگانا ہے تو کوسٹن نمبر 3 آپ کا مکمل ہو گیا کوسٹن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 4 ہے کوسٹن کو سب سے پہلے سمجھنے ہیں ایک کیوبیکل باکس ہے اس طرح کا کسی میئرمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے میں نے کچھ سمجھانے کے لیے یہ ڈرا کی ہے تو اس کی ایک سائٹ جو میئرمنٹ ہے وہ 15 سنٹی میٹر ہے تو کیوبیکل باکس ہے کیوب شیب میں ہے تو اس کی جو ساری میئرمنٹ ہوگی وہ ساری میئرمنٹ جو ہے 15 سنٹی میٹر کی ہوں گی ساری جو میئرمنٹ ہے وہ 15 سنٹی میٹر کی ہوں گی ٹھیک ہے تو پہلی بات دوسری بات ہے how many cubes each measuring 1 سنٹی میٹر تو اس کی اندر چھوٹے چھوٹے اس کی اندر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کتنے کیوب جو ہیں وہ fit آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو یہ کوسٹن ہے یعنی اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ 1 سنٹی میٹر ہے ہر طرف سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیوب اس کے اندر کتنے بالکل fit آ جائیں گے یہ کوسٹن ہے تو سب سے پہلے لکھتے ہیں length of larger کیوب وہ آئے گی آپ کے پاس 15 سنٹی میٹر وہ کیا آئے گی 15 سنٹی میٹر اس کی length آئے گی تو اب سب سے پہلے اس کی capacity find کریں گے volume اس کا find کریں گے یہاں پہ لکھیں گے volume of larger cube وہ ہوگا l cube l cube سے کیا مراد ہے جو اس کی length ہے 15 کا cube sorry 15 سنٹی میٹر کا cube ٹھیک ہے 15 سنٹی میٹر کا cube آپ کے پاس آئے گا 15 multiply by 15 15 سنٹی میٹر multiply by 15 سنٹی میٹر multiply by 15 سنٹی میٹر تو یہ آپ کے پاس آئے گا 15 multiply by 15 multiply by 15 3,375 سنٹی میٹر cube یہ تو ہو گیا question کا ایک حصہ ٹھیک ہے question کا ایک حصہ اس کا volume آگا اب یہ والے اس کے اندر fit کرنے یہ والے اس کے اندر fit کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو volume find کرنا پڑے گا اس کا volume کتنا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے length of smaller cube وہ ہے 1 سنٹی میٹر تو اس کا volume بھی find کر لیتے ہیں volume آئے گا l cube l cube یعنی کہ 1 سنٹی میٹر کا cube 1 سنٹی میٹر 3 دفع multiply by 1 سنٹی میٹر multiply by 1 سنٹی میٹر multiply by 1 سنٹی میٹر جب 1 سنٹی میٹر 3 دفع multiply ہوگا آپ کا answer آئے گا 1 سنٹی میٹر cube 1 کو 3 دفع multiply 1 نہیں آتا ہے 1 سنٹی میٹر آئے گا اس کا volume یہ اب اس کے اندر کتنے fit ہوں گے تو یہ یہ میں آپ کے سامنے line لگانے لگاؤں ٹھیک ہے اچھا how many cubes each میٹر 1 سنٹی میٹر on each edge will be fit inside the box یہاں پہ لکھ لیں یہاں پہ لکھتے ہیں number of smaller cube fit inside اس جیسے چھوٹے اس کے اندر کتنے fit ہوں گے بڑے کا volume کیا ہے 3375 cm3 یہ بھی line لگا دیں لگا کر دیں اور چھوٹے کا کتنے 1 cm3 یعنی کہ جتنا اس کا volume اس کو اس volume سے divide کر دیں جب 3375 کو 1 پہ divide کریں گے تو یہ cm3 cm3 آج جائے گا تو total آئیں گے 300 3 75 cubes یعنی کہ 3375 چھوٹے چھوٹے cubes جو ہیں وہ اس کے اندر fit آ جائیں گے تو یہ ہی آپ کا question کا answer بنے گا تو یہ آپ question number 4 بھی یہاں پہ مکمل ہوگیا کو دیکھتے ہیں question 5 میں وہ کہہ رہے find the total surface area of a solid cube of volume 8,000 cm3 cube آپ cube ہے اس کا total surface area find کرنے total surface area find کرنے کے لئے یہاں میں لکھ لیتا ہوں total surface area length تو کیا آپ کو اس question میں length دی گئی ہے question میں length ہے نہیں دیکھیں cube of volume is 8,000 cm3 ٹھیک ہے تو volume دیا گیا length نہیں دی گئی تو ہمیں تو total surface area length چاہیے length جو ہے پھر ہم اس فارمول سے نکالیں گے volume of cube کتنا دیا گیا تو 8,000 cm3 دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب volume of cube کا فارمول ہے l کی power 3 تو volume of cube کتنا دیا گیا ہے 8,000 cm3 is equal to l3 تو آپ نے l3 l کی power 3 کی value finding کرنی آپ just l کی value find کریں گے یعنی کہ اس کو ہم لکھ سکتے l multiply by l l لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے اسی طرح 8,000 cm3 کو بھی آپ نے اس طرح لکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ اس طرح کہ لیں جو آپ کی teacher آپ کروائیں گے وہ یہ کرائیں گے یہ l3 ختم کرنے کے لئے آپ لکھیں گے taking cube on both side دونوں طرف اس کا cube روٹ فائنڈ کریں اب آپ کا cube روٹ کا concept آپ اس class پہ نہیں سمجھا گیا تو اس کو میں جلدی سی آپ کو سمجھا دیتا پھر پھر یہ آپ کے پاس آئے گا 20 یہ آجائے گا پھر 2 پہ کریں 125 پھر 5 پہ کریں 25 پھر 5 پہ کریں تو 5 آپ کے پاس آجائے گا یہ اس کے prime factor آئیں گے یہ سمجھے میں لکھ دی ہیں تو یہ اس کے prime factor اگر لکھیں گے یہ line بھی لگا لیں تاکہ آپ confused نہ ہو یہ prime factor find کرنے آپ نے سیکھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ prime factor لکھیں گے 1 2 3 4 5 6 6 اس کے factor لکھیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے 2 multiple by 2 multiple by 2 multiple by 2 multiple two multiple two 6 دفعہ 2 2 آیا اور 1 2 3 5 دفعہ 3 دفعہ 5 پہنچ آیا اور یہ آپ کا ویسے آئے گا ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر آپ کیوپ روٹ کی سمبل ہے یہ ویسے کی ویسے لگائیں جیسے لگی ہوئی ہے اب دیکھیں اوپر 3 ہے تو 3 3 کے جوڑے بنانے ہیں ایک جوڑا یہ ایک جوڑا یہ اور ایک جوڑا یہ 3 3 کے جوڑے بنانے ہیں ٹھیک ہے 3 3 کے جب جوڑے بن جائیں گے 2 کی 3 2 کی 3 اور 5 3 5 کی 3 تو اوپر جو کیوپ روٹ ہے وہ ویسے کا ویسا لگا دیں آپ ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ویسے ہی چلائیں اب دیکھیں یہ کیوپ روٹ یہ کینسل ہو جائے گا ان کے ساتھ سب کے ساتھ کیونکہ کیوپ روٹ سب کی اوپر ہے تو سب کا کیوپ روٹ کینسل ہو جائے گا اب یہ کینسل کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہاں پہ کرتا یہ جو ہے کیوب روٹ اس کی پاور ہوتی ہے 1 by 3 کیا ہوتی ہے 1 by 3 اب 2 کی پاور 3 یہ 2 کی پاور 3 تو اس کیوب روٹ کی جو پاور ہے وہ 1 by 3 اس کے ساتھ لکھ دیں پھر اسی طرح 2 کی پاور 3 تو اس کی اوپر بھی کیوب روٹ ہے تو اس کی پاور بھی 1 by 3 لکھیں گے اسی طرح 5 کی پاور 3 ہے اس کی اوپر بھی کیوب روٹ لگا ہوئے اس کی پاور 1 by 3 سب کو ان کی 1 by 3 پاور میں نے دے دی ہے اس کیوب روٹ کی تو سب کی جو پاور 3 ہے یہ کینسل یہ کینسل یہ کینسل یہ کینسل تو اوپر آئے گا 2 کی پاور 1 2 کی پاور 1 5 کی پاور 1 تو 1 1 پاور بھی شک نہ لکھیں 1 1 نہ لکھیں اس کا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی بھی یہ کینسل ہو جائے گی اسی طریقے سے تو آپ کا آئے گا ملٹی پلہ بھی 5 is equal to L 2 2 0 4 4 5 0 20 20 سنٹی میٹر آپ کے پاس اس کی آئے گی لیند لیند یعنی جس کا والیم 8000 سنٹی میٹر کیوب ہو اس کی جو لیند ہے 20 سنٹی میٹر آئے گی لیند آپ کے پاس آگی تو ٹوٹل سرفیس ایریہ آپ ایزیلی فائنڈ کر لیں گے وہ آپ کے پاس ہوگا 6 20 کا سکیر یعنی 6 ملٹی پلہ بھی 20 ملٹی پلہ بھی 20 22 دفعہ ملٹی پلہ بھی ہوگا اس کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 6 ملٹی پلہ بھی 20 ملٹی پلہ بھی 20 2400 2400 سنٹی میٹر سکوئر آئے گا ٹوٹل سرفیس ایریہ یہ آپ کا ٹوٹل سرفیس ایریہ ہوگا یہ والا کونسپٹ آپ جا کے کلاس ایٹ میں سیکھیں گے ٹھیک ہے کلاس سیون میں بھی نہیں ہے کلاس ایٹ میں ہے لیکن برحل میں نے آپ کو سمجھا نہیں کوشش کی ہے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی برحل نہیں سمجھ آئی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اور اس کو زبان نہیں رٹا لگا لیں بشک تو یہ کوئسر نمبر 5 یہاں پر مکمل ہو گیا ہے نمبر 6 موسیقی